رسید آقا و آزم روزای واپسی میدونم کروم و نمیزا خب آپ کے ذوک سماعت کے لیے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے مند اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام کی خدمت میں آیا دوسرے ملک کا تھا امام نے حال احوال پوچھا کہا ہمارے ماننے والے چاہنے والے کیسے ہیں کہا مولا بہت اچھے ہیں مولا کہا کیا کرتے ہیں کہا مولا جب آپس میں جمع ہوتے ہیں ملتے ہیں کہا کیا ذکر کرتے ہیں کہا مولا آپ کے فضائلوں کا ذکر کرتے ہیں کہا آپ کے جد پہ گریہ کرتے ہیں تو امام نے کہا خدا ان پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارا ذکر ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں یہ آپ کے اور ہمارے لئے عزیزان مہترم یہ امام نے اس وقت ہمارے لئے دعا کی ہے ہم دعاوں کا نتیجہ ہیں ہم اس دعا کا نتیجہ ہیں کہ جسے سیدہ نے مدینہ میں کیا تھا یہ آسان تھوڑی ہے یہ یہ کائنات میں یہ جو شور برپا ہے یہ آسان ہے شور آپ کیا سمجھتے ہیں کائنات کے نظام میں کسی ایک شخص کے نام پر اتنے لوگوں کا مجمع کون کھیچ رہا ہے کیا چیز کھیچ رہی ہے آپ کے دل کو آپ مجبور ہیں چاہے بارش کتنی بھی ہو پانی کتنا ہی کھڑاوہ کیوں نہ ہو روڈ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں مجلس میں جانا ہے کیوں جانا ہے کیونکہ میں سالم تو ہوں نا وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی بھی ہیں اللہ اکبر وہ مدینہ سے چل پڑی ہے میری کیا ایسیت ہے عزیزان وطرم یہ معاملہ سنگین ہے یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان چند دنوں کے اندر اپنے وجود کو اصلا تبدیل کر دیں اصلا ویسا کر دیں جیسا امام چاہتا ہے تب ہی تو ہم کربلا پہنچیں گے کربلا وہی پہنچے جنہوں نے اپنے وجود کو تبدیل گیا